برہ سغیر پہ قبضے کے دوران برطانوی فوج کی کل تعداد میں پچاس فیصد پنجابی تھے اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ برہ سغیر میں پنجابیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بلکہ متحدہ ہندوستان کی کل آبادی کا محض دس فیصد پنجابیوں پہ مشتمل تھا دوسری جانب بھوگ اور افلاس کا عالم یہ تھا کہ مشہور محرخ ڈاکٹر منظور اعجاز لکھتے ہیں کہ سہیوال کے علاقے میں ہمیں انگریس نے زمین الارٹ کی میرے اببا جی یہاں آکے رہنے لگے اور جب وہ لوگوں کے سامنے روٹی سالن اکٹھا کھاتے تو لوگ بڑا حیران ہوتے اور کہتے کہ یہ تم جو روٹی کی کشتی سی بنا لیتے ہو یہ آخر کیا کرتے ہو ہمیں بھی سکھاؤ یعنی ان کے ہاں یہ تصور بلکل نہیں تھا کہ روٹی کے ساتھ کچھ کھایا جاتا ہے یہ اور اس سے جڑے دیگر کئی حقائق کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہ سننے میں عجیب لگے لیکن کیا کیا جائے سچ تو آخر سچ ہے اسلام علیکم ٹریول ویڈ آدل میں وزٹ پاکستان کے ایک نئے اپیسوڈ میں خوش آمدید ہم نے کئی مرتبہ یہ سن رکھا ہوگا کہ پاکستان کے پاس دنیا کا بہترین نہری نظام ہے یہ علم تو سب کو ہے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ نہری نظام کیسے بنا کس نے بنایا اور اس کو بنانے میں جن لوگوں کی محنت تھی وہ کون تھے تو آج ایک چھوٹی سی کاوش اسی نہری نظام کے میرے پیچھے نہر لوئر باری دعاب ہے اس کے متعلق آپ کو کچھ حیران کن انفرمیشن دینی ہے اس مقام سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوکھر کھوٹی کے مقام پہ یہ مقام واقع ہے تحصیل پتو کی کا ایک ڈاؤن ہے حبیب آباد وہاں سے سات کلومیٹر شمال کی جانب چوچک روڈ کے اوپر یہ مقام موجود ہے یہ بیلڈنگ ایک سو سال سے زیادہ پرانی ہے اور اس کو ایرگیشن ریسٹ ہاؤس کے طور پہ بنایا گیا تھا انگریز کی جانب سے اور یہیں بیٹھ کے یہ پورا جو نہری نظام جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کو بنانے کی پلاننگ فیصلے اور دیکھ وال سب کچھ یہاں پہ تھا آج نہ صرف یہ بیلڈنگ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں بلکہ اس بیلڈنگ سے جڑی ہوئی چند حیران کن باتیں بھی آپ تک آئیں گی اور یہ کہ آخر جو انگریز تھا اس نے پنجاب کے اندر کیا کیا کہ پنجاب کی سب سے زیادہ اکثریت تھی انگریز کی فوج میں پنجاب کے لیے انگریز کا گریٹ پلین کیا تھا یہ بات میں ذکر کرتے ہیں پہلے آپ کو اس عمارت کے مطالق چند دلچسپ باتیں بتاتے ہیں کبھی اس عمارت میں بیٹھ کے نہر لوئر باری دعاب کے انتظامی امور چلائے جاتے تھے کہتے ہیں کہ اس کی تعمیر بیسویں صدی کے شروع ہونے سے پہلے ہو چکی تھی لیکن اس کی حالت دیکھیں تو بیس سال سے زیادہ پرانی نہیں لگتی اس وقت نہ بجلی تھی اور نہ ہی گیس لیکن یہ فن تعمیر تھا کہ سردیوں میں یہ بلڈنگ گرم اور گرمیوں میں تھنڈی رہتی بغیر بجلی کے اس کے اندر فوارے چلنے کا نظام بھی موجود تھا اگر اس کی چھت کو دیکھیں تو یہ کمرے بڑی بڑی کبروں کا شبہ دیتے ہیں جو کہ اینٹوں کو آپس میں پھنسا کے بڑی مہارت کے ساتھ ڈاٹ طرز پر بنائی گئی ہے بنگلے کے جنوبی حصے میں سیڑھیاں بھی موجود ہیں تو اوپر چل کے تو ضرور دیکھیں گے اس بلڈنگ کو لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ایک چیز بھی آپ کو دکھانی ہے اکثر آپ لوگوں نے نہر لوئر باری دعاب کا ذکر تو سن رکھا ہوگا لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جیسا کہ لوئر باری دعاب کینال تو یہ اس کے پروجیکٹ کے طور پر اینٹ آئی تھی تو اس کو انہوں نے لکھا ہے لوئر باری دعاب دراصل باری دعاب کہتے ہیں دو دریاؤں کے درمیان کی جگہ کو اور کینال جو ہے وہ نہر ایسا علاقہ جو دو دریاؤں کے درمیان ہوتا ہے تو ایک دریا ہمارے پاس تھا وہ بند ہو گیا دریاؤں راوی ابھی بھی چل رہا ہے رینالہ خرد کا علاقہ جس جگہ یہ میرے اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نہر لوئر باری دعاب ہیں تو وہ دو دریاؤں کے درمیان تھی اس لیے اس کو لبی ڈی سی کہا جاتا تھا اور یہ اینٹ دیکھئے کتنی بڑی ہے میرا پورا ہاتھ یہاں تک آن چکا ہے اور اس کے آگے آپ دیکھیں کہ آگے یہ اینٹ کتنی بڑی ہے اور ایسی سالیڈ اینٹ ہے کہ ایک سو سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے لیکن یہ ابھی بھی ایسی لگ رہی ہے جیسی کل بھٹے سے نکل کے آئی ہے تو یہ اس کے اوپر اور چھتی ابھی تک بہت مضبوط ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ ڈارٹ کی شکل میں بنایا گیا تھا اوپر جا رہے ہیں اور اوپر دیکھتے ہیں لوگوں نے توریا سکھا رکھا ہے سرسو یہ جو سرسو ناظرین اکرام سرسو کا آئل آپ یوز کرتے ہیں مسٹرڈ آئل تو یہ وہ ہے جناب سرسو ہاں بلکل سرسو اس کے اندر ہے بھی تو یہاں اس کی حالت بہت بہتر ہے یار یہ بلیو نہیں ہوتا کہ آپ اندازہ کیجئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے اس بیلڈنگ کو اور یہ اس کی حالت دیکھئے بلکل ایسی ہے کہ ابھی بھی اس کے دروازے وغیرہ لگ جائیں تو یہاں پہ کوئی رہ سکتا ہے یہاں رہنے کا پورا ایک سسٹم تھا جیسے اس طرف آپ دیکھ لیں یہ بھی اسی سے ملہکہ بلڈنگ ہے اور یہ بھی اور وہ بھی نظر آ رہی ہیں تو اس میں کیا تھا استبل الہیدہ سے سرونگ کوارٹرز وہاں پہ بنائے گئے باورچی خانہ اور گودام پھر جو ڈاکومنٹیشن یا ریکارڈ رکھنے کا بلڈنگ تھی وہ الہیدہ بنی اب آتے ہیں اس جانب کے یہ منصوبہ کیوں بنا تھا برے صغیر میں برطانوی حکومت کے لیے دو بڑی پریشانیاں تھی ایک اپنے اخراجات کو کم کرنا اور دوسرا یہاں بغاوت کو روکنا ان دونوں مشکلوں کا بہترین حل انہوں نے اس نہری نظام کی صورت نکالا پنجاب جو اس وقت بھی کھیتی باڑی میں اول مانا جاتا تھا یہاں بھی محض تیس لاکھ اکر زمین زیر کاشت تھے اور وجہ یہ تھی کہ یہاں کاشت کا مکمل انحصار بارش کے پانی پہ ہوتا اگر بارش ہو گئی تو فصل ملتی اور نہیں تو پھر کہت انگریز نے دیکھا کہ یہاں کی مٹی تو بڑی ذرخیز ہے لیکن دکت پانی کا نہ ہونا ہے لہذا اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں انہوں نے یہاں نہری نظام بنانے پہ کام شروع کر دیا دریاؤں سے نہریں نکال کے قریبی علاقوں کو پانی پہنچایا اور اس میں انہوں نے محض دو سال کے اندر قابل کاشت زمین کو تیس لاکھ اکڑ سے بڑھا کے ڈیڑھ کروڑ اکڑ کر دیا انگریز کی اس عمل سے پنجابی خوشحال ہونا شروع ہو گیا محنت کرنے والے جوان تگڑے لوگوں کو زمینے الارٹ کی جاتی جہاں وہ فصل اگا کے خود بھی کھاتے اور مالیہ کی صورت میں حکومت کو بھی دیتے برطانوی فوج میں شامل اہلکاروں کو ریٹائرمنٹ پینشن اور پھر زمین بھی الارٹ کی جاتی برطانوی فوج میں زیادہ پنجابی ہونے کی ایک وجہ تو یہی تھی اور دوسری یہ تھی کہ کھیتی باڑی کرنے کی وجہ سے پنجابی سخت جان تھے اور بہادر بھی اسی لیے انگریز پنجابیوں کو اپنی فوج میں ترجیحی بنیادوں پہ بھرتی کرتا ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں انگریز کا صرف ساتھ ہی دیا گیا بلکہ انگریزوں کو ناکوں چنے چبوانے والے بھگت سنگھ، دلہ بھٹی، رائے احمد خان کھرل بھی پنجابی ہی تھے سمجھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ عوام تو خوشحالی چاہتے ہیں مغلوں اور پھر سکھوں کے تسلط میں رہنے والی یہ عوام کبھی اتنی خوشحال نہ تھی جتنی انگریز راج آنے کے بعد ہوئی انگریز نے اس علاقے کو معاشی اور سماجی نظام دیا ان لوگوں کی بنجر زمینوں کو عباد کرنے میں ان کی مکمل مدد کی اور اس چیز کی ان لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت بھی تھی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ پنجاب یونیورسٹی میں فلسفے کے استاد ڈاکٹر منظور اعجاز صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں انگریز کی جانب سے ساہیوال کے قریب زمین الارٹ کی گئی یہاں کے مقامی لوگوں کو جانگلی کہا جاتا تھا میرے والد صاحب جب ان کے سامنے روٹی سالن اکٹھا کھاتے تو وہ بڑا حیران ہوتے اور کہتے کہ میاں یہ تم کیا کام کرتے ہو یہ جو روٹی کی کشتی سی بناتی ہو یہ ہمیں بھی سکھا دو یعنی غربت کا عالم یہ تھا کہ روٹی کے ساتھ کچھ کھایا جاتا ہے اس کا تصور بھی نہیں تھا عوام کو اپنے حکمرانوں کی چمڑی سے نہیں بلکہ پالیسی سے مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا سہولت پیدا کرتا ہے انگریزوں سے بھی پہلے برے سغیر پہ مسلمانوں اور بات میں سکھوں کی حکومتیں تھیں تب بھی تو یہاں کی ریایہ غلام ہی ہوا کرتی تھی کبھی کسی بادشاہ کی تو کبھی کسی راجے مہاراجے کی اس بات سے انکار بھی ممکن نہیں ہے کہ انگریز نے برے سغیر کے وسائل کو بہت لوٹا اور برطانیہ منتقل کیا لیکن اس کے ساتھ اس کا اقرار کرنا بھی بنتا ہے کہ برے سغیر کے وسائل کو وسائل بنایا ان کو قیمتی بنانے میں انگریز کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ نہری نظام انفرسٹرکچر سڑکیں ریلوے لائنز ترقی کے یہ سارے جال گورے کے بچھائے ہوئے ہیں اور اس کی حکومت کی خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑتا جس کی گواہی یہاں موجود یہ مسجد دے رہی ہے اس ایرگیشن سینٹر کی تعمیر میں گورے نے مسجد بھی بنائی ہے ظاہر ہے یہ مسجد انہوں نے اپنے لیے تو نہیں بنائی ہوگی یقیناً یہاں کام کرنے والے مسلمانوں کے مذہب کا احترام کیا گیا ہوگا اس بیلڈنگ سے محض چند سو فٹ کے فاصلے پہ یہ ہے نہر لوئر باری دعا عام طور پہ نہر کو کھود کے بنایا جاتا ہے لیکن انگریز منصوبے کو کم خرچ اور پائیدار بنانے کی فکر میں رہتا تھا اسی لیے اس نہر کے کنارے مٹی کے بند ڈال کے اس کو بنایا گیا اسے بنانے میں کوئی مشین استعمال نہیں ہوئی بلکہ یہ انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی مٹی یہاں پہنچانے کے لیے گھدوں کا استعمال کیا جاتا ان نہروں سے چھوٹی نہریں نکال کے مزید لاکھوں اکڑ رکوے کو آباد کیا گیا یہ زمینیں الارٹ کرنے سے پہلے انگریز کسانوں کے ہاتھ پاؤں دیکھتا یہ تسلی کی جاتی کہ جسے زمین دی جا رہی ہے وہ اسے کاشت کر پائے گا یا نہیں ڈاکٹر منظور اعجاز صاحب اس پہ بھی لکھتے ہیں کہ میرے والد نے جب انگریز سے زمین مانگی تو اس نے میرے والد کے ہاتھ دیکھے تو انکار کر دیا کہ یہ کمزور اور نرم ہاتھ ہیں کہا کہ تمہیں زمین نہیں مل سکتی پھر میرے والد نے اپنے چھوٹے بھائی کو آگے کر دیا جو جوان تھا اسے دیکھ کے انگریز نے کہا ہاں اب یہ زمین تمہیں مل سکتی ہے یعنی گورا ہر کام میرٹ پہ کیا کرتا تھا اس ویڈیو میں کی گئی کسی بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی اور مقام پہ نئی ویڈیو کے ساتھ